تومت لگائے تو اس کی بڑی سخت سزا ہے اللہ میاں ان کے اوپر کہہر ناصل کرے یہ بیٹیوں والے ہیں یہ اپنے گھر میں ان کی بینیاں ہیں ماں ہیں بہنیں ہیں ان کو شرم نہیں آتی چھوٹی آکے تومتیں لگاتے ہیں اور وہ بھی سیاسی بغض سیاسی عینات کی کھاتے ہیں خان چودری جو ہے وہ مجھے دھنکیاں بیج رہے کہ میں لیگل لوٹسز بیجتا ہوں اور بھائی تو لیگل لوٹس بیج میں تجھے لوٹے بھیجوں گی جو تو کام کرتا ہے اچھا بتائیے گا کہ ابھی یہاں سے تو رہائی مل گئی ہے کیا عمران خان صاحبہ کو آج رہا کر پائیں گے ان کو لے کے آئیں گے کہ جی رہائی ان کی وہ پہلے بھی جو ہے نا پورے پرکستان کا سب سے واحد ازاد شخص تھا جو قیدی نمبر 844 زبدستی اس کو رکھا گیا یو این کے ورکنگ گروپ نے بتایا لیگل ڈیٹینشن ہے اور یہ حکومت اگر اسی طرح ان کو بند رکھے گی تو پوری دنیا میں ان کے خلاف جو کیس بنیں گے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ان کے خلاف کیس جائے گا تو کوئی بنیاد ہی نہیں اب ان کو بند رکھنے کی واحد کیس تھا جس کی وضع سے خان صاحب کو جیل میں بند رکھا گیا تھا اب ہم انتظار کریں کہ ان کی روکاریں دی جائیں تاکہ باری طور پر عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور ہم خود جائیں گے اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے اور ان کی بیگم کے استقبال کے لیے اس ملک کی جمہوریت کے لیے اس ملک کی عوام کے حق کے لیے حقیقی آزادی کے لیے نائنصافی کے خلاف یہ جیلیں بھکتی ہیں یہ گرمی میں یہ جو ناجائز جیل بھکتی ہے اتنی کم از کم از سے ڈبل جیل خوبر مانکہ کو اور اس کے جو جھوٹے جو گواہ تھے ان کو اندر بند کر کے کوڑوں کے ساتھ مونی جائیے جو ایک باپردہ عورت کے اوپر اتنے گھٹیاں مٹھائی نہیں آئی آج کیا وجہ ہے کیس یہ فیصلہ ایسا اتنی جلدی میں آیا ہے اور ایسا انیکسپیکٹڈ آیا ہے کہ مٹھائی پیچھے ہی بھول گئے ہیں مڈیانہ لے دے جائیں گے مٹھائی ہمیں حمید ہوتی خان صاحب کی نو مائی کے مقدمات میں گرفتاری ڈال دی ہے نو مائی چھوڑ کے یہاں گتے ہیں انیس اٹر کی جو جانگ ہوئی تھی اس کی بھی اگر گرفتاری ڈال دیں گے تو یہ ہولڈ نہیں کر سکتے یہ ساری دون امری تاب ہوتی ہے جب اگر عدالتوں میں ایسے کیس چلتے رہیں اور عدالتیں سہولت کاری کریں گے عدالتوں نے اگڑائی لے لی ہے کل کے بعد سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے یہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں نہ سنیں گی نہ ایسے کیس چلیں گے آرہ مدیت حالی نے باہر لوگ خلاف کمر کس لیا ہے آرہ مدیت حالی نے بیان دیا ہے کہ دوبارہ سے ہم لوگ اس میں اپیل میں جائیں گے آرہ مانکہ کو جو پھوک بارے ہیں اس طرح کی باتیں کریں آپ چھوڑ دیں گے ساری باتیں انشاءاللہ یہ دنیا کے کسی عدالت میں لے جائیں گے خود زلیل اور عصرہ ہوں گے باقی آپ کی طرف سے کیانیاں پوری ہیں کوئی پھول کی پتیاں کوئی آسان ایک تو احترام محرم ہے ہمیں یہ اس بات کی کشی ہے کہ محرم کی ریلیونسی یہی ہے کہ حق سچ کی فتح ہوئی تھی تو اللہ کا شکر ہے ہم سب سے پہلے تو اللہ کے آگے جا کے شکرانے کے نفل ادا کریں گے اور پھر غریبوں میں کھانا بڑھ دیں گے اور پھر جو ہم سے ہوگا ہمارا اس سے آپ یقین مانے سے عمران خان ہے پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ امیران خان کو لے کر آئے گی انشاءاللہ اب تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی کہ استقوال دل کرتا ہے کہ اپنا خون آگے رکھے ان کے لئے آنکھیں بچھائے اب تو ترس گئے اپنے لیڈر کو دیکھنے کے لئے اور انشاءاللہ ہوا بائیں گے اور آپ دیکھیں گے پاکستان میں جو تل سے ٹھینڈی ہوا کے جھونکے آنے جروہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ اب انشاءاللہ بائی ہے کہ ہمارا لیڈر بائر آئے گا انشاءاللہ زیادہ محبہ جوٹہ کے ساتھ آرے ہیں انشاءاللہ میں بانی کیے محسن حق میں آرہی ہیں انصاف پہ آرہی ہیں انصاف پہ آرہی ہیں اس طرح کے کیسے کو کوئی ہے یہ محسن ہی محسن ہی ہیں دوسرا دین دوسری دین آگے کدھر آ رہے ہو